پشاور میں ورسک روڈ پہ دھماکہ چار افراد زخمی دھماکے سے قریبی مارسوں اور ایک بینک کو شدید نقصان پہنچا ایسی ورسک کا کہنا ہے کہ دھماکے میں چار کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے تحضیب کاروں نے دیسی ساختہ بم روڈ کے درمیان میں نصب کیا تھا ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق چار زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ یہ جان لیتے نمائندہ جینن سیف شرانی سے سیف بتائی گا سیف شرانی سے رابطہ بحال کریں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے سے قریبی مارتوں اور ایک بینک کو شدید نقصان پہنچا ایس پی ورسک کا کہنا ہے دھماکے میں چار کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تخریبکاروں نے دیسی ساختہ بم روڈ کے درمیان میں نصب کیا تھا ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق چار زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا زخمیوں میں تین بچے شامل ہیں عمر سات سے دس سال کے درمیان ہیں دو بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اسپتال میں بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے کچھ مناظر آپ جین این کی سکرینز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے حلکار بھی موقع پر موجود ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حلکار بھی موقع پر موجود ہیں علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے ریسکیو کے حلکار بھی موقع پر موجود ہیں اور علاقے کو گھرے میں لے لیا گیا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں دھماکے سے قربی امارتوں اور ایک بینک کو شریع نقصان پہنچا جب کیس پی ورسک کا کہنا ہے دھماکے میں چار کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے تخریبکاروں نے دیسی ساختہ بم روڈ کے درمیان میں نصف کیا تھا ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق چار زخمیوں کے اسپتال منتقل کیا گیا زخمیوں میں تین بچے شامل ہیں اور ان کی عمریں جو بتائی جاری ہیں وہ سات سے دس سال کے درمیان ہیں دو بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے اور اسی سے ہوتیال کے پیش نظر اسپتال میں بھی امیجنسی نافذ کر دی گئی ہے پیشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ چار افراد زخمی دھماکے سے قریبی امارتوں اور ایک بینک کو شدید نقصان پہنچا اسپی ورسک کا کہنا ہے کہ دھماکے میں چار کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تخریب کاروں نے دیسی ساختہ بمپ روڈ کے درمیان میں نصب کیا تھا ترجمان لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے مطابق چار زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا زخمیوں میں تین بچے شامل ہیں عمر سات سے دس سال کے درمیان ہیں اور دو بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ چار افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے سے قریبی امارتوں اور ایک بینک کو شدید نقصان پہنچا اسپی ورسک کا کہنا ہے کہ دھماکے میں چار کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے ناظرین پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ چار افراد زخمی ہوئے ہیں دھماکے سے قریبی امارتوں اور ایک بینک کو شدید نقصان پہنچا بات کریں گے دمائے در جینن جنید عالم سے جنید بتائے گا جو زخمی ہے ان کی حالت کیسی بتائے جاری ہے جنید عالم سے ارادتہ انکتا ہو گیا ہے